دانی شافریدی نقصان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے چلیں دوستو سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ روٹ کیا ہوتا ہے دوستو روٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنا موبائل خریدتے ہیں تو کمپنی ایو آپ کو موبائل دیتی ہے تو اس میں کچھ ان بیلڈ سوفوئر دیتی ہے کچھ ایپ دیتی ہے جن کے ساتھ آپ کچھ چھڑ چھڑ نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی اپنے موبائل کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑ نہیں کر سکتے صرف آپ باہر سے پلے سٹور سے کچھ ایپ لے سکتے ہیں اور ان کا یوز کر سکتے ہیں لیکن دوستو روٹ کرنے کے بعد آپ اپنے موبائل میں سوپر پاور ڈال سکتے ہیں آپ کے موبائل کے اندر سوپر پاور آ جاتی ہے دوستو ہمیں کمپنی جب فون دیتی ہے تو کچھ لیمیٹیشنز کے ساتھ دیتی ہے ہم اس لیمیٹیشنز کے پرے نہیں جا سکتے ایک لائن ایک بورڈر کھینج دیتی ہے کہ آپ اس بورڈر کو پاور نہیں کر سکتے دوستو جب آپ اپنے موبائل کو root کر لیں گے تب آپ اس بورڈر کو cross کر سکتے ہیں تو دوستو ہم میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ root کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں دوستو سب سے پہلا فائدہ root کرنے کا تو یہ ہے کہ جو کمپنی ہمیں کچھ ایپ لیگیشنز دیتی ہے جنہیں ہم انسٹول نہیں کر سکتے تو آپ ان کو سب سے پہلے تو ان کو انسٹول کر سکتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے دوستو کہ کچھ اپلیکیشنز کمپنی ہمیں جو موبائل کے اندر ان بیلڈ دیتی ہے جنہیں ہم موو نہیں کر سکتے ان بیلڈ میموری سے اس کو ہم ایزری کارڈ میں موو نہیں کر سکتے روٹ کرنے کے بعد آپ ان کو موو کر سکتے ہو تیسری بات آپ کی جو ان بیلڈ میموری ہوتی ہے وہ بہت کم آتی ہے اگر کسی فون میں کم ہے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں دوستو اگر کوئی کمپنی چوتھی بات چوتہ فائدہ ہمارا یہ ہے کہ اگر کمپنی ہمیں کوئی نیا ورزن نہیں دے رہی ہے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دے رہی ہے تو آپ اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں لولی پوپ یا ماشمیلوں میں اپنا موبائل اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں دوستو اور بھی کئی سارے فائدہ ہیں لیکن اگر میں سارے فائدہ اور سارے نقصان آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا دوستو ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ سب سے خاص بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اگر ایک بار ہم نے ہمارے موبائل کو روٹ کر لیا اور پھر اس کے بعد ہم اسے دوبارہ انروٹ کر رہے ہیں تو ابھی دوستو ہمارا موبائل پہلے کے جیسا نہیں ہو سکتا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں روٹ کرنے کے نقصان کے بارے میں اگر دوستو ہمارے موبائل کو روٹ کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے نقصان تو یہ ہے اس کا کوئی اوفیشل میتھرڈ نہیں آتا ہے کہ کوئی سیمسنگ کا اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا آپ کے پاس کوئی اور دوسری کمپنیاں موبئیل ہیں تو کمپنی آپ کو روٹ کرنے کوئی offshore method نہیں دیتی ہے اور دوسروں دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے موبئیل کی وارنٹی ختم ہو جائے گی کمپنی نے ہمیں جو line جو border دی تھی ہم نے اسے cross کیا اپنے موبئیل کو روٹ کیا اس لئے کمپنی پھر ہمارے موبئیل کی وارنٹی نہیں دے گی اور ہمارے موبئیل کی وارنٹی ختم ہو جائے گی دوستو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جیسے کمپنی ہمیں کوئی اپ ڈیٹ دیتی ہے مان لیجئے آپ سیمسنگ یوز کرتے ہیں اور سیمسنگ کا کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو وہ ہم کو نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے ہمارے موبائل کو روٹ کر لیا اس لئے کمپنی ہمیں کوئی اپ ڈیٹ یا اپ ڈیٹ نہیں دے گی دوستو روٹ کرنے کے بعد ہمیں سیکیورٹی رسک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ نورمل کنڈیشن میں ہمارا جو موبائل ہوتا ہے جو ہمیں کمپنی دیتی ہے بہت زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے جب ہم اس کو روٹ کر لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہمارے موبائل کے اندر وائرس آ جائے یا ہمارا موبائل ہیک کر لیا جائے دوستو روٹ کے دوران یا روٹ کرنے کے بعد آپ کا موبائل خراب ہو سکتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہے آپ کا موبائل بوٹ لوپ میں جا سکتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگے ہمارا موبائل اب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا کمپنی کا نام آتا ہے جیسے سیمسنگ ہے یا اس کا نام آتا ہے تو صرف وہ ہی آتا ہے اور وہ ہی آتا رہے اور موبائل اس سے آگے ہی نے بڑھے تو اس کو کہتے ہیں بوٹ لوپ اس کے لیے آپ کو پھر اپنے موبائل کو سرویس سینٹر لے کر جانا پڑے گا تو دوستو یہ سب ویڈیو میں کچھ سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں میں آپ کے سوالوں کے ضرور ضرور جواب دوں گا اور اگر دوستو آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز 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 سسکرائب کیجئے تاکہ میں نئے نئے اچھے اچھے ویڈیو بنا سکوں نئے نئے ٹریکس اپلوڈ کر سکوں تو دوستو اب مجھے اجازت دیجئے اب ہماری ملاقات ہوگی میرے نئے اگلے ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹریک کے ساتھ جب تک کے لئے ٹاٹا بائے بائے